زمیروں کی کا سودہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سوال تو یہ ہے کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے زمیر خریدنے پہ رشوتیں دینے پہ اور وہ لوگ جو کہ ملکی لیڈرشپ ہے یعنی آپ کے ایمپیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں یہ ملکی لیڈرشپ ہے تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایمپیز اپنے زمیر بیجتے ہیں یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا اور پہلے اگر یہ سوال اگر لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا ہے یہ تیس سال سے ہو رہا ہے اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے اور مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے مجھے پہلے پانچ سال پہلے جب ہمارا سینیٹرز کا الیکشن تھا انہوں نے پیسے کی آفر کی تب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تو اوپر یہ کیوں نہیں جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے اور یہ جو سارا ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے یہ یہ کونسی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائے اور یہ کونسی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچے تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہو گئی اور یہ سوال پوچھنا ہے کہ ویڈیو میرے پاس تھی میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے بیس لوگ نکالے تھے انہوں نے دونے تو میرے پر کیسز کی ہو تھے میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی ہمارا وکیل جو دو سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ یہ ویڈیو دکھا دیتا کیسی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے سوال یہ نہیں ہے پھر سے میں کہتا ہوں ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا تیس سال سے تو میں تو بعد میں آؤ تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں آؤں کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی آپ چیزوں کو چھپانے پر بلیو نہیں کرتے ساری رپورٹیں ہم منظرین پر لے آتے ہیں یہ آپ کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی ماضی میں آج یہ بتا دیں کہ وہ آفر کس نے کی تھی کون سی سیسے جماعت تھی کون سا فرد تھا تاکہ اس کا بھی چرہ سب کے سامنے آئی ہے جو آپ کے پاس گیا اور پیسے لے کے آفر کی سینٹ کی سیٹیں بیچی جا سکتے ہیں خریدی جا سکتے ہیں مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی کئی لوگوں نے آفر بجوائی کہ اگر آپ ہمیں اس سینٹ کی سیٹ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ شوقتحانہ میں دے دیں اس طرح کی آفر ہوتی ہے ایک سننے سننے ایک نے نہیں دی کئیوں نے دی ہے اور یہ مجھے نہیں ملتی میرے اور لوگوں جو اور میرے مثلا جو سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینٹر بنا دیتی تھی اس وقت بلوچستان میں ایک سینٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے کہ ایک سینٹر بننے کے لیے تقریباً پچاس سے ستر کروڑ پہ وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا بلوچستان کی وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتمتائی تو نہیں ہے وہ آ کے پیسہ بنائے گا تو پیسہ کسے بنائے گا پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا پاکستان کا خون چوسے گا اس طرح ہی پیسہ کوئی وہ ستر کورڑ روپیا کوئی پچاس کورڑ روپیا ایسے تو نہیں خرچ کرتا پریمیسر صاحب یہ بتائیے گا آپ بھی آپ نے جسے قادر نے ویڈیو کا ذکر کیا سر یہ اس میں جو جنہوں نے پیسہ لیا جنہوں نے دیا وہ تو سامنے آگئے اس کے نتیجے میں جو سینیٹرز منتخب ہوئے آپ نے تو کل کاروائی کی اور اپنے وزیر قانون کو آپ نے ہٹا دیا لیکن اس کے نتیجے میں جو سینیٹرز منتخب ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کی کاروائی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی سر اس ویڈیو کے آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آپ کو ان سے سیاست سیکھنے کا مشورہ دیا اس پر بھی کومنٹ کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل الرحمان یہ سب سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس نے اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جی ایو آئی میں نہیں تھے وہ باہر سے آکے سینیٹر بن جاتے ہیں کیسے بنتے ہیں سوال تو ان کے اوپر کرنا چاہیے اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹن چیز کیا ہے سینیٹ الیکشن آ رہا ہے اب کیا ہم نے ہمیں جب پتا ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے ریٹس فکس ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے میں نے تائید کی نون لیگ کے ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں جب پتا ہے اب اصل ایشو یہ ہے سینیٹ الیکشن بعد میں تو تفتیش کرتے رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ کیا سینیٹ الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کیا یہ سارا ایشو ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کیبنٹ نے گھندم اور چینی امپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور اس کی اجازت پی دی ہے ذریعی ملک ہونے کے باوجود ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی ساتھ ساتھ ہے ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے اوپر آپ نے پورا زور لگایا اس کے نتائیت تو سامنے آئے لیکن آپ ذراعت کے اوپر بھی آپ میٹنگز کر رہے ہیں سر ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ وزیراعظم سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں اتنی مہنگائی کیوں ہوئی سر یہ اس حوالے سے ذرا عوام کے جو خدشات ہیں اس پر ذرا جواب یہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جب روپیہ گرتا ہے جب ڈالر کے مرسبت روپیہ گرتا ہے تو وہ مہنگائی بڑھنی ہوتی ہے کیوں ساری چیزیں جو باہر سے آپ آتی ہوں مہنگی ہو جاتی ہے جب پیپلز پارٹی آئی دوزار آٹھ میں تو تب روپیہ گرا تب پچیس پسٹ روپیہ گرا پچیس فیصد تک مہنگائی چلی گئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں دوزار آٹھ نو میں آج سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی کیونکہ روپیہ گرا تھا پچیس فیصد ہماری باری چوبیس فیصد چوبیس اشاریہ پانچ فیصد روپیہ گرا جب ہم آئے اور وہ روپیہ کیوں گرتا ہے کیونکہ جب آپ کی امپورٹس اوپر چلی جاتی ہیں ایکسپورٹس نیچے چلی جاتی ہیں ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں بجائے اندر آنے کے روپیہ گر جاتا ہے ڈالر کی شارٹج ہوتی ہے وہ ڈالر اوپر روپیہ نیچے جب روپیہ نیچے گرتا ہے تیل مہنگا تیل مہنگے کے مطلب ساری ٹرانسپورٹ مہنگی اس کا مطلب بجلی مہنگی آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے گیس آدھی گیس باہر سے امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی اس کے بعد ڈالے مہنگی ستر فیصد ڈالے باہر سے آتی ہے وہ مہنگی گھی وہ باہر سے آتا ہے گھی مہنگا اور پھر جب باہر کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر مہنگی پٹرول کی قیمت بڑھے پھر مہنگی یعنی جو مہنگائی ہے اگر آپ کا آج اللہ کرے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو جائیں جو بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور ہم امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ شروع کر دیں تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا مہنگائی کم ہو جائے گی سو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ دوسری وجہ بدقسمتی سے یہ تھی کہ ہماری دو بارشیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے غلط ٹائم پہ آ گئی تو جو ہماری گندم ہونی تھی اچھی بلی وہ ہماری بارانی گندم کم ہوئی تو جب اس کی کم ہوئی تو امپورٹ کرنی پڑ گی اچھا خاصم ایک تو ویڈیو آنے سے آپ کے موقف کی تائید ہو گئی کہ جو ہوسٹ ریڈنگ ہے وہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو عرقین سمڈی ہیں وہ انٹیکٹ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے اوپن بیلٹ سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں سیکنڈلی لاو منسٹر کو سیک کر دیا جو باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جس طرح پرویز کھٹک صاحب اور کہا گیا کہ وہاں پر سپیکر ہاؤس کے اندر سارا معاملہ ہوا تو ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کا پلان ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جی ہمارے میمبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے میں پانچ سال پہلے تو میرے میمبر آنی جا رہے تھے میں تو پانچ سال سے لگا ہوں اوپن بیلٹ کی میں تو جب ہم نے جب یہ نون لیگ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے میں نے تو تب تائید کی ان کی تو یہ تو اب سے نہیں میں کہہ رہا جب سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی ووٹ تیس سال سے سب کو پتا ہے اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے میمبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے اس لیے تو گورنمنٹ میں آکے کوئی بدلتا نہیں ہے باہر کہتا ہے گورنمنٹ میں آکے نہیں کرتے ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپن بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینٹرز یہ لوگ روئیں گے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں ہم ایک ملک میں چینج لے کے آ رہے ہیں کہ جب کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے جب آپ کی پلٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہوگی تو کیا تھانے دار اور پٹواری ٹھیک ہو جائے گا سیاسی باتیں ہو گئیں آپ کے سیاسی فالورز کے علاوہ کرکٹ کے فالورز بھی بہت ہیں اٹھارہ سال بعد ساؤت افریقہ کو ہم نے راول پرنڈی میں شکست دی ٹیم پورا سال بہت ساری کرکٹوں سے کھیلنی ہے سیر کوئی توجہ دے رہے ہیں سیر معیشت کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی ہوں گی کرکٹ کے اوپر بھی اپ ڈیٹس ملتی ہوں گی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں پورا سال پاکستان کے در سب سے زیادہ کرکٹ ہے دیکھیں سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے کرکٹ کے اوپر کوئی زیادہ ٹائم نہیں بلکہ میں نے میچ بھی نہیں دیکھا مبارک تو ٹیم کو دیتا ہوں لیکن مجھے میچ دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو بنیادی سٹرکچر ہے پاکستان کرکٹ کا وہ ٹھیک کر لیا جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ علاقہ کرکٹ ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہو گئی اب اس میں سے وہ پاکستانی ٹیمیں بنیں گی جو کہ ورلڈ بیٹرز ہوں گی ابھی تک ہم اچھی ٹیم ہیں ہم ورلڈ بیٹنگ ٹیم نہیں بن سکے ابھی تک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی کرکٹ سٹرکچر تھا وہ غلط تھا ہندوستان نے اپنا سٹرکچر ٹھیک کر لیا ہے ہندوستان ایک دنیا کی بہترین ٹیم بنتی جا رہی ہے ہمارا سٹرکچر کیونکہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا ٹیلنٹ زیادہ ہے میرے ہندوستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں لیکن ہم جو ہمیں جس طرح کی پرفارمنس دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے سکتے تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ ٹھیک کریں وہ انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے اب اس کے اوپر بیلڈ کریں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو ٹیلنٹ پالش ہونے میں وزیراعظم عمران خان راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا یاد رکھیں اوپن بیلڈ نہ ہوئی تو آپوزیشن والے روئیں گے پہلی ویڈیو ہوتی تو اپنے خلاف کیسز میں پیش کرتا تحریک انصاف کو سیٹے زیادہ مل گئیں تو یہی لوگ روئیں گے ہم حکومت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اوپن بیلڈ کر دیں میں نے مسلم لگ نون کے اوپن بیلڈ کی تائید کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری مرتبہ چوبیس آشاریہ پانچ فیصد روپیہ گرہ